صحابی بڑے ذہین تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیانت کب عام ہوگی یہ کرپشن کب عام ہوگی بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نشانیاں بتلا دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ خیانت ہو رہی ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کرپشن ہو رہی ہے تاہیدار کونین کے لب ہیلے جملے ادا ہوئے ازا وسید الامرو الہ غیری اہلہی فنتظیری سا میرے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے اہدے اور کرسیاں نا اہل لوگوں کو سونپ دی گئی ہیں تو سمجھ خیانت ہو رہی ہے اور جہاں خیانت ہو رہی ہے وہاں قیامت تو آ سکتی ہے ترقی نہیں آ سکتی وطن کی فکر کرنا دا مسئیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑتے ہیں تائر بوستانوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا اہدے کہن کی داستانوں میں ازا وسید الامرو الہ غیری اہلی ہی دیکھو ربدیاں دیدیاں سر منیاں پیڑے بیگیاں اسلامیات کا بندہ اٹامک انرجی پہ بٹھایا جائے اگرچہ اسے ساری اسلامیات آتی ہے اٹامک انرجی کے ڈپارٹمنٹ بے بربادی تو آ سکتی ہے ترقی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ بندہ اگرچہ اسلامیات کا ہے وہ اس کام کا اہل نہیں ہے اس نے پورے علوم و فنون پڑے ہیں اگر اسے کہا جائے کہ تُو نے انویسٹیگیشن ایٹ می ٹیکنالوجی کی کرنی ہے اگر میرے جیسے شخص کو کہا جائے کہ ایٹ می ٹیکنالوجی کی انویسٹیگیشن کرو حضرات مجھے دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں لیکن میں ایٹ می ٹیکنالوجی کی انویسٹیگیشن کرنے کے اہل نہیں ہوں تائیدہ ریکنین علیہ السلام نے قیامت آنے کی تباہی آنے کی بربادی آنے کی زلط اترنے کی لٹ جانے کی مٹ جانے کی نقصان ہونے کی خسران ہونے کی ایک بڑی نشانی بیان کر کے امت پہ احسان کیا کائنات کو اکراز بتا دیا تائیدہ ریکنین علیہ السلام نے میرے صحابی جب تم دیکھو کسی کرسی پہ وہ بندہ بیٹھا ہے جس کرسی کا وہ عہد نہیں ہے جس کرسی کا وہ حق دار نہیں ہے سمجھو اس کی کرسی کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان پہ قیامت تو آ سکتی ہے ترقی نہیں آ سکتی جہاں کہیں آپ نے کوئی شخص رکھنا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس کا اہل ہے کہ نہیں اس سے انٹرویو لیا جائے گا اس کا اقزام ہوگا غریب کے بچے کا حق نہیں مرے گا امیر بیغ پیسے کا دے کر کے پروفیسر کو خریدے گا نہیں اور جب رشوت چلے گی جب کرپشن ہوگی حق دار کا حق مرے گا اور نہ حق بندہ کرسی پہ بیٹھے گا تاہیدہ ریکونین علیہ السلام نے فرمایا پھر آنکھیں بند کر کے کہو کہ اس بندے کے بیٹھنے سے یہ ڈپارٹمنٹ ترقی نہیں کر سکتا کام یا بھی حاصل نہیں کر سکتا موسیقی